ایک شعر بہت قسرت سے پڑھا کرتے تھے کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخِ چمن پہ بار نہ ہو کہ میرا وجود کسی چمن کی شاخ کے اوپر بوجھ نہ بنے کسی دوسرے انسان کے لئے بوجھ نہ بنے اور یہ بات احتیاط فرمائی اپنی آخر عمر میں حضرت والا کا انتقال ہوا ہے گیارہ شب وال کو اس سے پہلے جو رمضان آیا تھا اس میں سارا رمضان حضرت کا علالت میں گزرا بستر پر گزرا مختلف عوارض میں تو عید کے بعد ایک دن مجھ سے فرمایا اور بھائی صاحب بھی موجود تھے فرمایا کہ بھائی سارا رمضان ایک عجیب کشم کشم گزارا اس کشم کشم گزارا کہ کبھی تو یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تعالی مجھے رمضان کی موت نصیب فرما دے ہیں یعنی جب برحال جانا تو ہے یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی اپنے پاس بلالیں تو رمضان کی برکات حاصل ہو جائیں لیکن میں باوجود اس خواہش کے اللہ تعالی سے یہ دعا نہیں مانگ سکا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے یہ خیال ہوگا کہ اگر میں نے رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا تو آپ لوگوں کو یعنی گھر والوں کو رمضان کے اندر تکلیف ہوگی کیونکہ رمضان کے اندر رمضان کے روزوں کے حالت میں صدمہ بھی اور تجھیز و تکفین اور تدفین کے مراحل بھی اور لوگوں کی استعمال بھی یہ کرنے میں تم لوگوں کو تکلیف ہوگی تو اس واسطے میں نے یہ دعا نہیں مانگی کہ رمضان میں میری موت ہو یہ نیم اللہ تعالی سے ہو اور پھر یہ شیر پڑا کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گدری کہ آس شاہ کسی شاخِ چمن پہ بار نہ ہو تو بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے صاحب بلجمب ہیں جو تمہارے پہلو میں ہیں مجل سے بیٹھے ہوں سفر کر رہے ہوں لائن میں لگے رہے ہوں کسی بھی جگہ ہوں اور اس لئے مسلمان کافر کا بھی کوئی فرق نہیں مسلمان اور کافر کا بھی کوئی فرق نہیں اگر فرض کرو غیر مسلم بھی ہے برابر میں بیٹھا ہے اس کا بھی وہی حق ہے صاحب بلجمب ہونے کے لئے حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ نیک سلوک کرو اس کے ساتھ کچھ اب یہ بغیرتی بساوقات نظر آتی ہے بسوں کے اندر کے بوڑا آدمی ہے وہ تو جنڈا پکڑے ہوئے کھڑا ہے اور جوان آدمیوں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھئی تم نے چاہیے تھا کہ جوان آدمی جو ہے وہ اس کو بڑے بڑے کو جگہ دے دیتا تو قرآن کریم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب مجلسوں کے اندر کشادگی پیدا کرنے کے لئے کہا جائے اب کہا جائے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی باقردہ کہے آپ سے پھر تو کرنا ہی چاہیے لیکن ایک بات یہ ہے کہ تمہارا زمین خود کہنا ہے تمہارے زمین کا خود کا قضاء یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کے لئے کشادگی پیدا کرو ففسہو یفسہ اللہ لکم اللہ تبارک و تعالی تمہارے لئے کشادگی پیدا کرے گا دوسرا حکم یہ ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ مجلس سے تو اٹھ جاؤ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کہا گیا کہ جب کوئی کہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ تو آنے والے اگر یہ کہے کہ میں آ رہا ہوں لہذا میرے لئے اٹھ جاؤ یہ تو جائز نہیں ہے شریعت میں حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع فرمایا یہ بات کہ ایسا کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ آ کر دوسرے سے یہ کہے کہ تم اٹھ جاؤ میں بیٹھوں گا یہ حدیث میں صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تو ایسا کرنا آنے والے کے لئے جائز نہیں ہے لیکن جو مجلس کا امیر ہے یا مجلس کے جو منتظمین ہیں وہ اگر کہیں کہ اٹھ جاؤ تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ منتظم ہی کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی کس کا اٹھ جانا بہتر ہے کس کا نہیں ہے تو اس واسطے ان کے ذہن میں جو مسلحت ہے اس مسلحت کے خاطر اگر کہا ہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ اور اس کے جواب میں اللہ تبارک وطارنے کا جیب جملہ ارشاد فرمایا وَالْقِدَا قِلَا لَكُمُ اسے جو ایمان ایمان والے ہیں ان کے اور جو تم میں سے جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات بلند فرما دیں گے یعنی بظاہر تو جس آدمی کو مجلس سے اٹھنے کو کہا گیا ہے کہ تم اٹھ جاؤ یہ بظاہر تو اس کی توہین سی ہے نا احانت سی ہے کہ آدمی اچھا قدر بیٹھا ہوا تھا صاحب مجلس نے کہہ دیا کہ بھی تم اٹھ جاؤ تو یہ بظاہر تو ایک احانت معلوم ہوتی ہے آدمی کو اپنی کسر شان معلوم ہوتی ہے کہ بھئی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا لیکن اگر کہنے والا کوئی بڑا تھا کسی بڑے کا حکم کی تعمیل میں تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے درجات بلند فرمائیں گے یعنی بظاہر تو یہ یعنی ایسا لگا کہ جیسے میری سبکی ہو گئی میری سبکی ہوئی لیکن جب تم نے اللہ کی حکم کی تعمیل میں اور اپنے بڑے کے کسی بڑے کے حکم کی تعمیل میں یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرمائیں گے درجات میں تمہیں بلندیت فرمائیں گے کیونکہ مَنْ تَوَعَ عَلِلَّهِ دیا گیا ہے ان کے درجہ بلند کرے گا اب یہاں اچانک علم کے کیا ذکر آ گیا کہ یعنی بظاہر سیدھی سی بات تو یہ تھی بلندیت تم سے جب کہا گیا کہ تم اٹھ جاؤ اور تم نے اس حکم کی تعمیل کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجہ بلند کرے گا جو بھی اٹھے گا اس کے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طرف والذین اوت العلم جو علم جن کو دیا گیا ہے ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں گے بظاہر اللہ تعالیٰ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو تم نے عمل کیا یہ عمل کہ تم سے کہا گیا اٹھ جاؤ تم اٹھ گئے یہ کام وہی کرے گا جس کے دل میں علم صحیح ہوگا علم صحیح جس کے پاس ہوگا کہ اس بات کا علم کہ توہین اور عزت اور ذلت یہ کسی کے کہنے سننے سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہوتی ہے تو اگر کسی کے کسی نے کہ میں نے ایسا کام کر دیا جو بظاہر سبکی کا کام نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سبکی کا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقم کی تعمیل ہے جس کو یہ علم ہم نے دیا ہے تو جب وہ اس بات کا احساس کرے گا تو اس کے درجات بلند ہوں گے اور اشارہ اس طرف بھی ہے کہ چاہے وہ شخص جس کو اٹھایا جا رہا ہے بظاہر عالم ہو عالم آدمی ہے اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے لہذا اس کی اپنی ایک خاص حیثیت سمجھتا ہے لیکن اس کو اٹھایا جا رہا ہے تو اگر وہ اس کی واقع عالم ہے تو پھر علم ہونے کے نتیجے میں وہ اس بات کی پروہ نہیں کرے گا کہ میری سبکی ہو رہی ہے یا میری احانت ہو رہی ہے بلکہ اٹھ کے چلے جائے اوط العلم آدھر آ جا اب اس میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ ہے نظم و زبد کی کہ ہر چیز میں اپنا ایک امیر بناو اپنا ایک بڑا بناو اور وہ نظم و زبد کی خاطر لوگوں میں انتظام تیزہ کرنے کی خاطر اگر کل حکم دے رہا ہے چاہے وہ تمہیں بداہد ناگوار لگ رہا ہو لیکن تمہارے ذمہ ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرو تاکہ نظم و زبد برقرار ہے نظم و زبد اس کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتا اتنی بڑی بھیر جمع ہے اور کوئی ان کا امیر نہیں کوئی کسی کو اپنا بڑا نہیں سمجھتے تو بھیر چال ہے وہ چلی جا رہی ہے اس میں بدنظمی ہوگی اس میں دھکا پیل ہوگی اس میں نظم و زبد کی خلاف وردی ہوگی لوگوں کو تکلیفیں پہنچیں گی لیکن اگر اپنا کسی کو بڑا بنا لیا اور منتظم بنا لیا اور اس منتظم کے حکم کی تعمیل اپنے دن میں ضروری سمجھی تو نظم و زبد برقرار رہے گا اس نے صحیح حکم دیا یا غلط حکم دیا یا اس کے سر اس کی پوچھ اس سے ہوگی لیکن نظم و زبد کی خاطر اس کی تحکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے تو نظم و زبد کی یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے افسوس ہے کہ ہمارے مزاجوں میں اب نظم و زبد بہت کم ہوتا جا رہا ہے خاص طور سے اہلے جو دین کا نام لینے والے ہیں ان کے اندر بھی بھیڑ کے طریقے سے مجمع جمع کر لیں گے کوئی امیر نہیں ہے کوئی سی کی بات سننے کا جذبہ نہیں ہے جو اپنے سمجھ میں آیا وہ کر گدرے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ہمیں اس بات پر متنبع فرمایا ہے کہ نظم و زبد قائم کرو اور اس نظم و زبد کے پابند ہو کر زندگی گزارو یہ فرمایا جا کہ جب کبھی سبر کرو دو آدمی بھی سبر کر رہے ہوں تو ان میں سے ایک کو امیر بنا لو اور امیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حکم چلائے میں بلکہ امیر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی اختلاف رائے رونما ہو تو اس صورت میں امیر کی بات مان لی جائے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا اگر کرو گے تو سوائے بھگدر کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا اس واسطے یہ تعلیم دیئے قرآن کریم میں کہو اذا قید لکم شجو فن شجو یرفع اللہ اللہ آمنوا منکم اللہ اوتو العلم درجات اللہ تبارک و تعالی اس میں درجات میں بلندی پیدا فرمائیں تو بھائی آج جو ہے فیلال جس پر اکتبہ کرتے ہیں حضرت پہلی بات جو ارض کی وہ کہ مجلسوں ایسی مجلسوں میں جہاں گناہ غیرتکاب ہو رہا ہو جس میں غیبت بھی داخل ہے ایسے استماعات میں شرکت سے اپنے آپ کو بچائیں اور اچھی مجلسوں میں نیک مجلسوں میں شرکت کا اعتمام کریں جہاں خلاف شرعہ باتیں کی جا رہی ہوں اس مجلس کے اندر نہ بیٹھیں اگر ممکن ہو روکنا تو روک دیں اگر استعات میں نہیں ہے تو اٹھ جائیں دوسرا یہ کہ صاحب بلجم جتنے وہ ساتھی جو انساء کے ساتھ تھوڑی دیر کو بھی واسطہ پیش آتا ہے چاہے سفر کے دوران ہو چاہے کسی خاص مجلس کے اندر ہو تو اس میں اپنے ساتھیوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں موسیقی 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 موسیقی